سورہ فاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ وسلم سید اسلما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب اللباء الحمد والمقام محمود ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشرم مثلکم یوہا علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم احیدان محترم پانچ روزہ سلسلے مفتگو کا آغاز کیا گیا آج اس کا تیسرا مرحلہ ہے کل تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا ماحصل یہی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مثل بشر قرار دیا اور ہم میں اور نبی اکرم میں جو قدر مشترک قرار دی وہ مثلیت ہے اینیت نہیں ہے جب مثلیت ہے تو مانا یہ ہے کہ مثل بشر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ لگا دی کہ یوہا علیہ اور مثل بشر وہ کہ جس کے اوپر وحیِ الٰہی نازل ہوتی ہے اب کل ہم نے یہ تیہ کیا کہ جو جتنا وحیِ الٰہی کا عارف ہے وہ اتنا ذاتِ پیغمبر کو سمجھتا ہے تو اب ذاتِ مصطفیہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ جو وحیِ الٰہی کا عرفان رکھتا ہے وحیِ الٰہی اور وحیِ الٰہی کو نہیں جانتا وحیِ الٰہی کا عرفان نہیں رکھتا سوائے ذاتِ علی بن ابی طالب کے دنیا کو کیا معلوم قرآن کیسے نازل ہوتا تھا دنیا کو کیا معلوم کہ وحیِ الٰہی کیا ہے عمتی کیا جانے کہ آیاتِ قرآنی کا نزول کیسے ہوتا ہے یہ تو وحی جانتا ہے جو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو کیفیتِ نزول کو بھی دیکھ رہا ہے جو نزولی مراتب کو بھی دیکھ رہا ہے یعنی جو قرآن کو مرتبع مکتوب پہ پڑھ لیتا ہے اسے امتی کہتے ہیں اور جو نزول کے مراتب کو جانتے ہیں انہیں اہلِ بیعت کہا جا امتی مراتب امتی کہ ساور سنوات پڑھی امتی تو جب وحیِ الٰہی ہاں اب ٹھیک ہوئے وحیِ الٰہی کے عارف ہیں تو اب امام نے اصولِ کافی ہی میں پہلی ہی جلد میں روایت ہے چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نَحْنُوْ وُلَاتُوْ عَمْرِ اللَّهِ اور ہم اللہ کے عمر کے صاحب ہیں نَحْنُوْ عَيْبَتُوْ عِلْمِ اللَّهِ ہم اللہ کے علم کے ظرف ہیں ہم اللہ کے علم کے برطن ہیں ہم اللہ کے علم کے کوزے ہیں یعنی اللہ کا علم جن ظروف میں بٹ رہا ہے وہ ظرف ہم آلِ محمد جو ہے یا نہیں ہے میں نے کہا کہ آج آنے والوں کو انتظار نہ کیا جائے شروع ہی سے استدرال کو میں شروع کر دوں کیونکہ پھر وقت نہیں ہوتا ہے ایک گھنٹے میں مجھے بات پوری کرنا میرے لیے مشکل بن جاتا ہے نَحْنُوْ خَزَانَتُوْ عِلْمِ اللَّهِ نَحْنُوْ عَيْبَتُوْ عِلْمِ اللَّهِ نَحْنُوْ تَرَاجِمَتُوْ وَيِّ اللَّهِ ہم وحیِ الٰہِ کے ترجمان ہیں ہم وحیِ الٰہِ کے ترجمان کرنے والے ہیں یہ کیا ترجمے سے مراد آپ ٹرانسلیشن لے رہے ہیں وہ ترجمہ مراد لے رہے ہیں امام نے کہا نَحْنُوْ تَرَاجِمَتُوْ وَيِّ اللَّهِ ہم وحیِ الٰہِ کے ترجمان ہیں یعنی خالی ترجمان القرآن ادارے کا نام رکھ لینے سے آپ ترجمہ قرآن نہیں بن جاتے ہیں بلکہ ترجمان قرآن بننے کے لیے لازم ہے کہ وحیِ الٰہِ کا عارف ہو وحیِ الٰہِ کو جانتا ہو امام نے کہا نَحْنُوْ تَرَاجِمَتُوْ وَيِّ اللَّهِ ہم وحیِ الٰہِ کے مترجم ہیں ہم وحیِ الٰہِ کو بیان کرنے والے ہیں ہم وحیِ الٰہِ کے ترجمان ہیں کیا معنی ہے اس کے کہ ہم وحیِ الٰہِ کے ترجمان ہیں اگر اس کی عملی تفسیر دیکھیں تو تفسیر ہی میں اس کے معنی نظر آئیں گے کہ کوئی بھی تفسیر لکھنے والا جب بھی کسی مسئلے پر بحث کرتا ہے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس آیت میں مرادِ الٰہِ یہ ہے کچھ بیدار ہیں یا نہیں کیا بتا آدم مجھے کچھ تھکے میں لگ رہا ہے کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے ماحول کچھ یا تو میں کچھ غلط محسوس کر رہا ہے کچھ ہے ماملاج تو امام نے کہا کہ ہم ترجمان ہیں وحیِ الٰہِ کہ اس کی عملی تفسیر کیا ہے کہ آپ کسی بھی تفسیر کو دیکھیں گے تفسیر لکھنے والا آخر میں کیا لکھتا ہے کہ ہاں یہ احتمال ہے ہاں یہ ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں اور آخر میں گلپس کا اضافہ کر دیتے ہیں والا ہو عالم اور اب آگے تو اللہ ہی جانے بس ہم تو یہی جانتے ہیں جو ہم نے لکھ دیا چاہے وہ کوئی مفسر ہو مولانا مودودی ہو شبیر احمد عثمانی ہو فخر دین رازی ہو کوئی دنیا کا مفسر ہو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس آیت میں مرادِ الٰہی یہ ہے یہ صرف ان معصومین کا اجاز ہے یہ صرف اہلِ بیعت کا کمال ہے کہ جب آیت کی تفسیر بتاتے ہیں تو سو فیصد کہہ دیتے ہیں کہ مرادِ الٰہی یہ ہے ان کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مرادِ الٰہی کیا ہے ہاں اپنے اندازیں لگاتے ہیں اپنے احتمال کرتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے اور وہ بھی احتمال ہے تو جو احتمالات پہ تفسیر لکھی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور جو مرادِ الٰہی پہ لکھی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو اب یہ تو دنیا کا فیصلہ ہے کہ وہ کونسی تفسیر کو لینا چاہتے ہیں احتمالات والی تفسیر کو لینا چاہتے ہیں یا مرادِ الٰہی والی تفسیر سے لینا چاہتے ہیں یہ تو امت کا فیصلہ ہے لیکن امت کیا چاہتی ہے کہ امت کونسی تفسیر لینا چاہتی ہے کہ جو مرادِ الٰہی بتا رہے ہیں اور اس انداز سے بتا رہے ہیں جیسا کہ میں نے کلرز کیا کہ شریعت کے احکامات جب کہا آنا بشرم مثلکم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں یوہا الیہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے تو وہی دو طرح سے نازل ہوئی کبھی نبی کہہ کر نازل ہوئی کبھی رسول کہہ کر نازل ہوئی دیکھیں در اصلا تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جو مستقل احباب مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ گفتگو ہے اور اس سلسلہ گفتگو کے حساب سے بات ہونا ہے ضائع آئیں کی بات کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو ایک موضوع ہے اسی کو لے کے چلنا ہے اسی کو بورا کرنا ہے کہا کہ وہی نازل ہوتی ہے وہی دو طرح سے آتی ہے کبھی نبی کہہ کر وہی نازل کرتا ہے کبھی رسول کہہ کر نازل کرتا ہے اگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے ہیں اگر دونوں ایک ہی چیز ہے تو پھر الگ الگ کیوں کہا کبھی یا ایوہ نبی کہا کبھی یا ایوہ رسول کہا اس کا معنی ہے کچھ تو فرق ہے جب عہدوں میں فرق ہے تو احکام میں بھی فرق ہے دیکھیں یا علماء نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں اس کے اوپر بڑی طویل بحثیں کی ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اس فرش عذا کا صدقہ ہے کہ وہ مباحث جو جید علماء اپنی بحثوں میں کرتے ہیں آپ اسے اتنہائی سکون سے اس فرش عذا پر بیٹھ کے سن بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں آگے بڑا بھی لیتے ہیں یہ اس فرش عذا کا صدقہ ہے کہیں اور یہ سب نہیں ملتا ہے یہ تو بس یہاں ملتا ہے یہ تو بس آپ کے مقدر میں خالق کائنات نے لکھا ہوا ہے تو اب نبی کسے کہتے ہیں دیکھی اب وہ عام تعریف میں میں نہیں جاؤں گا جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی احکام شریعت جس کا تعلق عوام سے ہے جس کا تعلق امت سے ہے یا نبی کی ذاتی زندگی سے ہے ان دونوں کے لیے یا ایوہا نبی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے پورے قرآن کو دیکھ جائیے یا تو نبی کی ذاتی زندگی پر بات ہو رہی ہوگی یا ان احکامات کی بات ہو رہی ہوگی جن کا تعلق امت سے ہے یا ایوہا نبی قل لعزواجک اے نبی اپنی ازواج سے کہو یا ایوہا رسول کیوں نہیں کہا اس لیے کہ نبی کی ذاتی زندگی پر بات ہو رہی ہے جب بیویوں سے خطاب کیا تو کیا کہا یا نسائن نبی یا نسائن رسول کیوں نہیں کہا بیان وہاں بھی نبی کی عصمت ہی ہو رہی ہے لیکن کیونکہ نیجی معاملات ہیں اور کہیں کہیں جب تعلق امت سے ہے وہاں پہ بھی نبی کہہ کے خطاب ہو سکتا ہے تو اب نبی کہہ کے دو طرح سے خطاب کیا ہے یا امت کو احکامات بتانا ہے یا نبی کی ذاتی زندگی پر بات ہو رہی ہے اور رسول کب کہا ہے یا نہیں ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے وَعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ سورہ نور میں بھی ہے سورہ انکبوت میں بھی ہے سورہ آل امران میں بھی ہے سورہ مائدہ میں بھی ہے سورہ زاریات میں بھی ہے سورہ شورہ میں بھی ہے بلاغ المبین کی آیت قرآن میں کم سے کم پندرہ سے سولہ مرتبہ آئی ہے قرآن کے اندر اور رسول پر یہ لازم ہے کہ وہ ابلاغ کر دے یہ کیوں نہیں کہا کہ نبی پہ لازم ہے توجہ ہے یا نہیں ہے یعنی جہاں بلاغ المبین کی بات آئی ہے قرآن میں کوئی ایک تو آیت ہوتی کہ جہاں بلاغ المبین کے ساتھ لفظ نبی آتا کہاں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو گنوا دیا سورہ نور میں ہے سورہ مائدہ کے اندر ہے سورہ انکبوت کے اندر ہے سورہ آل امران میں ہے سورہ شورہ کے اندر ہے سورہ نور کے اندر ہے ہر جگہ کیا استعمال ہوا رسول کا لفظ استعمال ہوا کہیں ایک جگہ تو کہتا کہ اور نبی پہ لازم ہے کہ ابلاغ کر دے کیونکہ ابلاغ کا تعلق امت سے بعد میں ہے اہدہ رسالت سے پہلے ہے اچھا اس کو یوں کہوں کہ جہاں نبی کا اپنا ذاتی اسٹیٹس پہ گفتگو ہو تو وہاں رسول کا لفظ آتا ہے یعنی جب آپ کے ہم سے اور آپ کے احکامات کی بات ہو رہی ہے تو اس وہاں نبی کا لفظ آ رہا ہے کیوں اس لئے کہ شریعت پہنچانے کی بات ہے اور جہاں رسول سے اس کے عودے پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اب بس تمہارا کام یہ ہے کہ ابلاغ کر دو اب وہاں نبی کا لفظ نہیں آئے گا کیونکہ شانِ رسالت سے پراہراز بات ہو رہی ہے تو اب کیا آئے گا وَعَلَى الْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينَ اور رسول کا کام ہے کہ بس کھلا ہوا ابلاغ کر دے خالی ابلاغ بھی نہ کرے بلکہ کھلا ہوا ابلاغ کرے مبین کے معنی وہ جو آنکھوں سے نظر آئے یعنی ابلاغ بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب نبی دکھا دے اور سب دیکھ لے توجہ ہوئے گا نہیں ہے جنب یعنی ابلاغ کا لفظ کب آئے گا کہ جب نبی سب کو واضح طور پر دکھا دے تو اب تو سمجھئے یعنی ابھی سورہ مائدہ کی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے یا ایوہر رسولو ہے یا نہیں ہے یا ایوہر نبی بلکھ تو نہیں کہا ہے یا ایوہر رسولو بلکھ کیوں یا ایوہر رسولو بلکھ کہا اس لیے کہ یہاں ان احکامات شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کا تعلق صرف امت سے ہے یہاں اس حکم کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق برائے راست اہدہ رسالت سے ہے جو ہے یا نہیں ہے اگر صرف اہدہ نبوت کی بات ہوتی یعنی کہ یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ رسول کہہ کے جو حکم دیتا ہے اس کا تعلق صرف امت کے ماننے سے نہیں ہوتا بلکہ نبی کے اہدے سے بھی تعلق ہے جب ہی تو یا ایوہر رسول بلکھ کہا جا رہا ہے ما انزلا الائکہ من ربک کہ جو نازل ہو چکا آپ وہ پہنشا دیجئے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ولایتِ علی جبریل آئے آپ بھی پریشان ہوں گے تو پھر امریکہ میں دوسری جگہوں پہ تو پھر اللہی آپ بابا یہ کہاں لکھا ہے کہ ولایتِ علی جبریل آئے ہے بھئی پھر اگر یہاں محمد صاحب کو میں ایک میسیج دوں ابھی یہاں ان کو میں پیغام دوں آپ کو کیا بتا میں نے کیا کہا پھر کسی نمائندے کو بھیجوں ان کے پاس اور ان سے کہوں جناب جو میں نے بات آپ کو کہی تھی ذرا اس کا اعلان تو کر دیں اب جو میسنجر میں نے بھیجا ہے اس کو کیا خبر کہ میں نے ان سے کیا کہا تھا بھئی وہ تو خالی یاد دہانی کا پیغام لائیا ہے اسے کیا معلوم کہ ان سے میں نے کیا کہا آیت کیا کہہ رہی ہے ماں انزلہ علیکم ربک وہ پیغام پہنچائیے جو آپ پر آ چکا ہے پیغام کو پہنچانے کی یاد دہانی ہے یہ کہاں آیت کہہ رہی ہے کہ ولایتِ علی جبریل لے کر آئے ہیں جبریل کی کیا مجال ہے کہ ولایتِ علی کو اور دیکھئے جو آپ سنتے ہیں علماء سے بہت سے چیزیں جو ہمارے پرانے بزرگ صرف سادہ الفاظ میں بیان کرتے تھے اس کے پیشے علمی مطالب پوشیدہ ہیں کہ یا ایوہ الرسول بھی ہے ساتھ میں بلغ بھی ہے یعنی اگر صرف نبوت ہوتی اور بلغ ہوتا ہائے 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 کاش میں پہنچا دوں یہ بات آج اگر خالی نبی کا لفظ ہوتا اور بلغ ہوتا تو مانا یہ ہوتا کہ شدت کا تعلق صرف امت سے ہے کیونکہ رسول کے ساتھ بلغ کا لفظ ہے عمر کا سیغہ ہے اس کا مانا ہے کہ جو شدت ہے حکم میں اس کا تعلق صرف امت سے نہیں ہے بلکہ رسالت سے بھی ہے اسی لیے آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ نہ پہنچایا شدت کا تعلق عہدہ رسالت سے بن رہا ہے سیغہ عمر کے ساتھ دیکھئے مثال کے طور پر اگر کوئی بات آپ کسی سے کہیں اور وہ آپ کی حکم حدولی کرے اب یہاں تو نہ معلوم بھائی کہ گھروں میں کیا صورتحال ہے دیکھو بھائی اپنی یہاں پاکستان میں اندوستان میں نوکر ہوتے ہیں گھر میں ملازمین ہوتے ہیں اب اگر آپ نے کوئی بات کسی ملازم سے کہی اسے سورین سوری کر دی اب آپ نے حکمان کہا کہ بھئی یہ کرنا ہے تو حکم دینا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے آپ کی کئی بات میں حکم عدولی ہوئی ہے دیکھو بڑی احتیاط سے بڑی احتیاط سے تو کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی نے کبھی کسی پیغام کو پہنچانے میں اللہ کی حکم عدولی کی ہے کوئی سستی کی ہے جو خالق عمر کا سیغہ استعمال کر رہا ہے جو وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا وہ اس کے پیغام کو پہنچانے کے اندر حکم عدولی کر سکتا ہے سستی سے کام لے سکتا ہے تو پھر عمر کا سیغہ کیوں ہے اس کا معنی ہے عمر کا سیغہ جو ہے وہ پیغام کو پہنچانے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اہمیت پیغام کی وجہ سے ہے کہ عمر کا سیغہ جب استعمال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ واجب ہے نبی پر پہنچانا جب نبی پر پہنچانا واجب ہے تو امت پر ماننا مستحب کیسے ہو جائے بہنچانا جب واجب قرار دیا گئے اور اس کے بعد کیا طریقہ ہوا جناب کہ آپ سب جانتے ہیں سرکار امام علی رضا صلوات اللہ علیہ امام رضا سے پوچھا راوی نے کہا پرزند رسول یہ بتائیے کہ جو ولایت علی کو مانے گا اس کا کیا مقام ہے اور جو نہیں مانے گا اس کا کیا مقام ہے ذات المعاد میں بھی روایت ہے عوالم العلوم میں بھی روایت ہے اصول کافی میں بھی ہے محار الانوار میں بھی ہے امام رضا نے کہا مَسَلُ الْمُومِنِينَ وِلَا عَتَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ فِي قُبُولِهِمْ كَمَسَلِ الْمَلَائِكَا لِسُجُودِ آدَمِ جنہوں نے غدیر خم علی کی ولایت کا اقرار کیا ان کی مثال ان ملائکہ کی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پہ آدم کو سجدہ کیا تھا بات تو تیہ ہو گئی ہے اور امام نے بھی ایسے چھوڑا نہیں کہ پھر آپ کہیں کہ امام نے تو کہا نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَبَا وِلَا يَتَعْمِيرَ الْمُومِنِينَ مَسَلَّهُمْ كَمَسَلِ اِبْلِیسَ فِي رَفْزَتِ السُجُودِ لِي آدَم جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس کی مثال ابلیس کی طرح ہے کہ جس نے سجدے سے انکار کیا مجھولانِ حِنَبَتْ فِلَانَ نَعْرَ سَلَوَانَ مجھولِ عَلَا حَمْبَا تو بھائی جن کی ولایت کا اقرار ملک بنا دے کیا وہ خود ملائکہ سے افضل نہیں ہوں گے اور جن کی ولایت کا انکار ابلیس بنا دے توجہ ہے یا نہیں ہے جنب تو اب یہ جو اہدہ رسالت ہے اس اہدہ رسالت سے جب خطاب کیا اور کہا بل لغ تو کیفیت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر مدینے سے چلے ایسا اور اپنی زندگی کا سب سے طویل ترین خدبہ دیا اتنا طویل خدبہ پیغمبر کا پوری زندگی میں نہیں ہے جو غدیر کے موقع پہ دیا ہے سب سے پہلے ہم نے الہی سے آغاز کیا اور ایک سو دس جملے توہید پر ارشاد فرمائے آپ ایک سو دس کے عدد سے واقف نہیں ہیں بیس جملے رسالت پہ کہے چالیس جملے علی کی ولایت پہ کہے اور پورے خدبے میں پچھس سے زیادہ مرتبہ علی کا نام ولدیت کے ساتھ لیا ہے علی بن عبی طالب اور حوالوں پہ جب جائیں گے تو پورے عشرے کا موضوع ہے لیکن بس اتنا ذہن میں رکھئے کہ علم الحدیث کا قائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کی حدیث دو اصحاب سے روایت ہو جائے دو پیارے دولارے اگر کسی پیغمبر کی حدیث کو روایت کر دیں تو علم الحدیث یہ کہتی ہے کہ کیونکہ دیکھو دو صحابہ نے کہہ دیا تو اب اس کے مقابلے پر آپ دلیل نہیں لاسکتے چاہے جتنے بڑے عالم فاضل ہو جائیں سبجھو ہے جنات اپنیاں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں تو جب دو اصحاب سے روایت ہو گئی تو اتنی مضبوط حدیث ہے کہ اس کے مقابلے پر آپ کوئی دلیل ہی نہیں لاسکتے حدیث غدیر ایک سو پچھس صحابہ سے روایت ہو کر آئے بابا دو صحابی جس حدیث کو روایت کر دیں اس کے مقابلے پر تو کوئی آ نہیں سکتا اور جس کو ایک سو پچھس صحابہ نے روایت کیا اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں اور حدیث غدیر واحد حدیث ہے کہ جو ہر صدی ہجری سے تواتر سے آئی ہے درہا سا توجہ دیں کہ یہ بات بہت اہم ہے پہنچانا یعنی کوئی سو سال کا عرصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں گیپ آ گیا ہو کہ حدیث غدیر کو روایت کرنے والے پہلی صدی سے لے کے اور یہ چودویں صدی تک ہر صدی میں کوئی ایسے سو سال لئی ہے جس میں تواتر سے رابیوں نے حدیث غدیر کو روایت نہ کیا اب اس میں دو حوالے ہیں دیکھئے ایک حوالہ ہے اللہ معمینی کی کتاب الغدیر کا جس سے آپ مانوس ہیں الغدیر میں کیا کیا ہے اللہ معمینی نے بیس جلدوں پر الغدیر اللہ معمینی کی انہوں نے پہلی صدی ہجری سے لے کر اور چودویں صدی ہجری تک ان شعرہ کے کلام کو جمع کیا ہے جنہوں نے حدیث غدیر کی شان میں اشعار کہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں تقریبا کوئی ہزار سے زیادہ شائروں کا تذکرہ کیا ہے اللہ معمینی نے اپنی کتاب الغدیر میں کہ جس میں ہر صدی ہجری کے اندر یعنی سب سے پہلے حسان ون ثابت سے لے کر کہ جو نبی کے سامنے حدیث غدیر کی شان میں منقبت کہی جنہوں نے وہاں سے لے کر اور چودویں صدی تک ہر صدی ہجری کے شعرہ کو جمع کیا اور چار جلدیں اللہ معمینی نے حدیث غدیر کی سند پر لکھی ہیں اور اگر ان کتابوں کے تمام ان کتب کے ناموں کو جمع کیا جائے کہ جس میں حدیث غدی روایت ہو کر آئیے تو تقریباً ڈھائی ہزار سے زیادہ کتابیں بنتی ہیں سمجھو ہے جناب تو اب آپ مجھے بتائیے ایک سو پچیس اصاب سے روایت ہے ترمیزی نے روایت کیا نسائی نے روایت کیا مستدر کے حاکم نے روایت کیا اور نجانے ہوتے چلے جائیے تو آپ یعنی کہ کوئی دس جلدی کتاب تو صرف اس موضوع پر ہو سکتی ہے کہ وہ کون کون سے راوی ہیں جنہوں نے منکنتو مولا فہازہ علی مولا کو روایت کیا ہے اور ایک سو پچیس اصحاب نے کہا کہ ہم نے غدیر میں سنا کے پیغمبر نے کہا اور اس کے بعد پیغمبر نے جناب حمد الہی سے کلام کا آغاز کیا اب اگر ایمانداری سے بتائی اگر مزاج ہے تو میں خدوہ غدیر سنا دوں آپ کو جناب پیشے والے راضی ہیں الحمد سنا وَمُنْشِئُ الشَّيْهِنَا لَا شَيْءٍ قَائِمٌ دَائِمٌ بِالْقِسْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ابا جو ہے جنب حمدِ الٰہی سے آغاز کیا کیونکہ اس گھر آنے کا اصولی یہی ہے عسری علی کا خطبہ بھی سنیں گے تو حمدِ الٰہی سے آغاز بی بی زہرہ کا خطبہ سنیں گے حمدِ الٰہی سے آغاز اصولی اس گھر آنے کا یہی ہے کہ حمد ہے اس اللہ کی جو اپنی شان کے ساتھ بلند ہے وَدَنَا فِي تَفَرُّدِ جو اپنی انفرادی حیثیت کے اندر دور ہوتے ہوئے بھی انسان سے قریب ہے وَجَلَّا فِي سُلْطَانِ اور اس کی سلطنت عظیم ہے وَعَزُمَا فِي أَرْكَانِ اور صاحبِ عزت ہے اپنے ارکان میں احاطہ بِكُلِّ شَيِّنْ عِلْمَا اور اس کے علم نے ہر شئے کا احاطہ کیا ہوا ہے یَلْحَزُكُلْ لَعَيْنِنْ وَالْعُيُونَوْ لَا تَرَاهُوْ ہر آنکھ کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن ہر آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے قَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِ وَبُرْحَانِ اور تمام مخلوقات پر اس کی قدرت کا احاطہ ہے اس کی دلیلوں کے ساتھ اور اس کے استدلال کے ساتھ وَهُوَا مُنْشِعُ الشَّيْهِ نَا لَا شَيْهِ اور وہ ہر شئے کا ایجاد کرنے والا ہے جب کوئی شئے تھی ہی نہیں قائمون دائمون بالقص وہ قائم بھی ہے مستحقم بھی ہے عدل کے ساتھ لا الہ الا ہو بالعزیز اور اس کے بعد کہا اُقِرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِ بِالْعُبُودِيَ وَأَشْهَدُ لَهُ بِالْرُّبُوبِيَ لا الہ الا ہو لِأَنَّهُ قَدْ عَلَمَنِ اِن اِنَّا اِذَا لَمْ اُبَلِّقْ نِزَانِ الْعَلَایِ مِنَ مَوْجُودُ جب ہمارے علاوہ کوئی اس کو اللہ کہنے والا نہیں تھا جب ہمارے علاوہ کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہیں تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اول ہیں جو اس کو اللہ کہنے والے ہیں ہم اول ہیں جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب خالق نے مجھے کہہ دیا ہے کہ وہ حکم جس کو پہنچانے کا تمہیں کہا تھا آج اس حکم کو پہنچان دو اور اگر وہ حکم نہ پہنچایا تو تم نے کارِ رسالت کا کوئی کام نہ کیا فقط زمین علی صبحانہ وتعالی العسمت من الناس اور اللہ نے مجھ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ اس اعلان کے بعد جو یہاں پر شر پھیلانے والے ہیں اللہ اس شر سے مجھے بھی بچائے گا امت کو بھی بچائے وَقَدْ أَنزَلَ إِلَيَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنْ نَاسِنَّ اللَّهَ لَا يَا دِلْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا اَنَا مُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَ بَحَاذِ الْآيَا آج میں تمہیں سبب بتاتا ہوں کہ یہ آیت نازل ہوئی کیوں ہے لِعُلِمَا كُلْ لِعَبْيَزْ وَأَسْوَدْ إِنَّا عَلِي بِنْ عَبِيْ تَعْلِبْ أَخِي وَوْسِعِي وَخَلِیفَتِي فِي أُمَّتِي وَالْإِمَا مُومِنْ بَعْدِي کہا آج میں تمہیں سبب بتاتا ہوں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل کیوں ہوئی ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہر کالے اور گورے کو بتا دو دیکھا آپ نے کانٹنٹس کیسے تبدیل کیے گئے یہ کب کہا کہ کالے کو گورے پہ فرق نہیں ہے کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے یہ کب کہہ رہے ہیں رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے فَعُلِمَ كُلِّ الْأَبِيَزْ وَأَصْوَدْ اَنَّا عَلِي بِنْ عَبِيْ تَعْلِبَ خِي وَوَسِعِي وَالْإِمَامِ وَخَلِیفَتِي فِي أُمَّتِ بَعْدِي کہ ہر کالے اور گورے کو بتا دو کہ علی کی ولایت میرے بعد تم پر واجب ہے تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کالے کو گورے پہ کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر نے کہا تھا ولایت علی کے وجوب کے اوپر کوئی کالے گورے کا فرق نہیں ہے جیسے کالے پہ واجب ہے ایسا ہی گور سلام اللہ محمد وَأَنزَلَ إِلَيَّا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَعَنْكُمُ قَدْ نَسَبَا لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا مُفْتَرَزَتًا طَعَتَهُ عَلَى الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالطَعْبِعِينَ لَهُمْ بِالْأَحْسَانِ وَالَبَادِي وَالْحَاظِرِ وَالَعَجَمِيعِ وَالْعَرَبِي وَالْهُرِ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَغِیرِ وَالْكَبِیرِ وَالْأَسْوَدِ وَالْعَبِيَزِ وَإِنَّا وِلَا يَتِي فِي زُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِي على كُلِّ مُبَاہِدِينَ مَعْزِنْ حُکْمُهُ جَائِزٌ قَوْلُهُ نَافِزٌ عَمْرُهُ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ خَالَفَهُ وَالَنْزَلَ غَزَبِي مَنْ حَارَبَهُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَطَعَا لَهُ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ كُلَّ ذُنُوبَهُ حضور آنکھوں کے نیچے اتنے بڑے بڑے حلقے پڑھتے ہیں تب یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں ذرا سا درود پڑھئی ہے ایک مرکہ اللہ کا یاد رکھو اللہ نے نصب کیا ہے علی کو تمہارے اوپر میں نے نہیں بنایا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہر مہاجر پر بھی ولایت علی لازم ہر نصرانسار پہ بھی ولایت علی واجب ہر عربی پہ بھی واجب ہر عجمی پہ بھی واجب جو سفر میں ہے اس پہ بھی واجب اسی لیے تو ولایت علی میں قصر نہیں ہے نماز میں قصر ہے نماز میں قصر ہے ولایت میں قصر نہیں ہے کہ گھر پہ پوری ماننی ہے اور سفر میں جو مسافر ہے اس پہ بھی لازم ہے جو شہر میں رہتا ہے اس پہ بھی لازم ہے جو گاؤں میں رہتا ہے اس پہ بھی لازم ہے جو چھوٹا ہے اس پہ بھی لازم ہے جو طویل العمر ہے اس پہ بھی لازم ہے جو آزاد ہے اس پہ بھی لازم ہے جو غلام ہے اس پہ بھی لازم ہے جو کالا ہے اس پہ بھی لازم ہے جو گورا ہے اس پہ بھی لازم ہے جو قریب رہتا ہے اس پہ بھی لازم ہے جو دور سے آیا ہے اس پہ بھی لازم مواحد تو جانتے ہیں نا آپ سے بہتر کون جانے گا ہر کلمہ توحید پڑھنے والے پہ ماجب ہے مازن حکمہو نافذن امروہو اور یاد رکھو آج سے علی کا حکم نافذ ہوگا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے نافذن امروہو جائزن قولوہو آج سے علی کا قول بھی چلے گا آج سے علی کا حکم بھی نافذ ہوگا اور آج سے جو علی سے لڑا علیہ لانتی و غزبی اس پہ میرا غزب بھی نازل ہوگا اس پہ لانت بھی ہوگی تو اب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب پیغمبر غدیر کے ممبر سے لانت کر رہے ہیں تو اب آپ کی کیا خطا ہے علیہ لانتی و غزبی و من تاعا لہو و سمعا لہو غفر اللہ لہو جو آج سے علی کی بات کو سنے گا جو آج سے علی کی اطاعت کرے گا جو آج سے علی کو اپنا مانے گا جو آج سے علی کی امامت کا اقرار کرے گا اللہ اس کے گناہ بھی بخشے گا اس پر اپنی رحمتوں کو نازل بھی کرے گا یا معاشر الناس اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِيًّا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہو اور میں نے علی کو نہ دے دیا ہو لَا تَسْتَنْكِفُ مِنْ وِلَایَتِهِ فَهُوَ الَّذِي يَاہْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَا مَلْبِ یاد رکھو علی کی ولایت سے کترا کے مت نکل جانا کیونکہ امت میں فقط علی ہی ہے جو حق کے طرف بلاتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَاہْدِي مِلَى الْحَقِّ وَيَا مَلْبِ مَعَشِرَ النَّاسِ فَزِّلُوا عَلِيًّا اِنَّهُ عَوْزَلُ النَّاسِ بَعْدِي مِنْ زَكَرٍ وَهُنْسَى بِنَا انزل اللہ الرزق وَبَقِي الْخَلْقَ لوگوں یاد رکھو علی کو افضل مانو فَزِّلُوا عَلِيًّا علی کو افضل جانو علی کو افضل مانو علی کو افضل کہو فَإِنَّهُ عَوْزَلُ النَّاسِ بِنْ بَعْدِي مِنْ زَكَرٍ وَأُنْسَى یاد رکھو کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو میرے بعد علی سے افضل نہیں ہے یہی ابو موسیٰ شریع جیسے احمق کو کسی بھائی نے کہا تھا کہ کیا میری بہن کا نام لے رہے ہو کیا یاد نہیں ہے نبی نے غدیر میں کہا تھا شاہ امت کی کوئی عورت بھی ہو وَإِنَّهُ عَوْزَلُ النَّاسِ بَعْدِي اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا بِنَا أَنزَلَ اللَّهُ الرِّسْقَ وَبَقِعَ الْخَلْقَ یاد رکھو یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے یہ ہم دونوں بھائیوں کے وسیلے سے ملتا ہے بِنَا أَنزَلَ اللَّهُ الرِّسْقَ وَبَقِعَ الْخَلْقَ اور یاد رکھو یہ جو تمہاری حیات باقی ہے یہ جو ساسے لے رہے ہو یہ جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے یہ جو محلت حیات ملی ہوئی ہے یہ میرے اور علی کے سبب سے ملی ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا عَلَسْتُ رَبِّكُمْ عَلَسْتُ عَوْلَى بِكُمْ مِنَنْفُسِكُمْ اسی کے لیے ساری زحمت ہے جب خدبہ دینے لگے بھی تو سمجھ لیے میں نے آپ کو دس فیصد خدبہ بھی نہیں سنائے انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا پورا حافظے میں ہے انشاءاللہ سنائیں گے اس کے بعد پیغمبر نے کہا عَلَسْتُ عَوْلَى بِكُمْ مِنَنْفُسِكُمْ یہ آیت کونسی ہے سورہ آزاب کی چھٹی آیت ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں پیغمبر کی شان میں انشاءاللہ قرآن سے وہ استدلال آج دوں گا آپ گھروں تک علی علی کرتے ہوئے جائیں انشاءاللہ کتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر رحمتن للعالمین کی آیت ہے اور کتنی آیتیں ہیں پیغمبر نے اس آیت ہی کا انتخاب کیوں کیا اور بھی تو کتنی آیتیں ہیں کسی اور آیت کا انتخاب ہوتا اب یہاں آپ کو جواب ملے گا کہ جو اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے کہ منکنتو مولا پیغمبر نے کہا کیونکہ اتنے راویوں سے روایت ہو گیا جب ایک سو پچیس صحابی روایت کرے تو اب ابن تیمیہ بھی انکار نہیں کر سکتا تو اب کیا کریں کہا کہ صاحب کہا تو ہے لیکن اور معنی میں کہا ہے توجہ ہے یا نہیں کہا کہ وہ تو بھائی کے معنی میں کہا تھا کبھی جس طرح سے علی کے ساتھ نیک سلوخ کرو علی کو اپنا بھائی سمجھو اب یہ آیت جو ہے نا کیا ہے آیت سورہ عذاب کی چھٹی ہے ذرا سے توجہ میری طرف کیا آیت ہے کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں اولا کے کیا معنی ہے اولا کے معنی امام لے لیجئے اولا کے معنی ولی لے لیجئے اولا کے معنی سردار لے لیجئے اولا کے معنی قائد کے لے لیجئے اولا کے معنی حق تصرف کے لے لیجئے اولا کے معنی اختیار کے لے لیجئے چاہے جو معنی بھی لے لیں تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں کیا میں تمہارے اوپر اختیار نہیں رکھتا کیا میں تمہارے اوپر ولایت نہیں رکھتا کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں کیا میں تمہارا امام نہیں ہوں تو جب اچھا اب یہاں پر دیکھئے جب پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہارے اوپر اولا نہیں ہوں تو کیا کنڈیشنل کہا ہے نبی کس زندگی کے شعبے میں اولا ہے ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت لے آئے کہ بھئی میں تو دینی امور جانتا ہوں فصل کب ہوگے گی کب نہیں ہوگے گی یہ تو تم جانو جو ہے یا نہیں ہے بھئی نبی کس شعبے میں اولا ہے ذاتی زندگی میں اولا ہے سیاسی زندگی میں اولا ہے فقی معاملات میں اولا ہے شریعت کے معاملات میں اولا ہے دنیاوی معاملات میں اولا ہے یہاں کے معاملات میں اولا ہے یا وہاں کے معاملات میں اولا ہے کن معاملات میں اولا ہے کیونکہ کنڈیشنل نہیں ہے اب دیکھیں کسی شیعہ سے پوچھیں گے دکھیں گے سب شیعہ کی بات ہو رہی ہے ابن جریر تبری جن کا سنہ ولادت تین سو دس ہجری ہے ابن جریر تبری نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ کیوں کہ سورہ آزاب کی اس چھٹی آیت کے اندر کنڈیشنل نہیں ہے مشروط نہیں ہے کہ نبی امت کے کس شعبے میں تصرف رکھتا ہے اور جہاں پر شرط نہ لگی ہوئی ہو کنڈیشن نہ ہو تو یہ تیہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں نبی ہر امتی پر اولا ہے ہر شعبہ زندگی میں اولا ہے اب جب نبی نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں تو اب سارے پیارے دھلارے کیسے منع کرے رسول کو کیسے کہیں کہ ہم اولا آپ اولا نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ کیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے کہا یا رسول اللہ آپ ہی اولا ہیں آپ ہی مالک ہیں آپ ہی امام ہیں آپ ہی صاحبہ تصرف ہیں دیکھئے اب یہ ہے جب پہلے اقرار کرا لیا اب اس کے بعد کہا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہُو خالی من کنتو مولا نہیں کہا ہے احمد ابن حنبل نے بھی یہی لکھا کہ پیغمبر نے کہا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا ترمیزی نے بھی یہی لکھا دوسروں نے بھی یہی لکھا حاکم نے بھی یہی لکھا کیا ہے فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا یہ فَا کیا ہے یہ فَائِ تَفْرِی ہے اس کے کیا مانا ہے اس کے مانا آپ کی اردو زبان میں ہے جیسے کے بابا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے جس میں آپ کو تنگ کیا جاتا ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ صاحب مولا تو کہا تھا لیکن اس مانا میں نہیں کہا تھا جس مانا میں آپ سمجھ رہے ہیں پیغمبر نے پہلے اقرار کرا لیا کہ کیا میں اولا نہیں ہوں جب سب نے اقرار کر لیا تو اب پیغمبر نے کہا فَامَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہو فَحَازَ عَلِيُنْ مَوْلَا بس جس جس مانا میں میں مولا ہوں اسی طرح سے گے حلیم اب بھاگنے کی گنجائش نہیں چھوڑی پیغمبر نے کہ کوئی یہ کہے اچھا اب یہ امت کا فیصلہ ہے اب یہ امت پر چھوڑ دیجئے کہ امت نبی کو کس مانا میں مولا سمجھتی ہے اب آپ کہا ہے کوئی ٹینشن لیتے ہیں آپ کی ٹینشن تو ختم ہو گئی اب امت پر چھوڑیے بس جس مانا میں بھی امت نبی کو مولا سمجھے اب اگر امت نبی کو بھائی سمجھتی ہے تو علی بھائی امت نبی کو دوست سمجھتی ہے تو علی دوست ہے امت نبی کو بس اتنا سمجھتی ہے کہ آیتیں نبی کا دل رکھنے کے لئے آئیں تو ٹھیک ہے یہاں بھی دل رکھنے کے لئے بات ہوئی لیکن اتنا تیہ ہے کہ اب جو نبی کو امت سمجھے گی اس آیت آیت کے تحت علی کو بھی وہی مانا ہے شیعہ روایت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس طرح سے میں مولا ہوں اس طرح سے علی مولا ہے تو اب نبی کی اولویت کہاں تک جاتی ہے ومار صلی اللہ اللہ رحمت لیل عالمین ہے یا نہیں ہے پورے عالمین میں اولویت ہے محمد مصطفیٰ کی یا نہیں ہے تو اب اتنا تو تیہ ہے کہ عالمین جو ہے وہاں کے بالٹی مور کا نام تو ہے نہیں عالمین پورے امریکہ کا نام بھی نہیں ہے تو قرآن اسے بوچھیں کہ عالمین کی حد ہے کہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں تو بات تو تیہ ہو گئی یعنی جہاں تک عالمین میں اس کی توہید جاتی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی اولویت جاتی ہے اور وہی تک علی کی مولا یج جاتی ہے جس جس معنی میں نبی کو اولا مانے دیکھیں یہ کنفیوزن دور ہو جانا شایئے آپ کس معنی میں کہاں بس جس معنی میں نبی کو کہاں آپ کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے جس جس صفت میں نبی اولا ہے اس صفت میں علی مولا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اقرار کرایا تو کیا خالی بزرگوں سے اقرار کرایا کہ میں اولا ہوں کیا آدم نبی کے امتی نہیں ہیں کیا نوح نبی کے امتی نہیں ہیں کیا عیسی اور موسی اور ابراہیم محمد مصطفیٰ کے امتی نہیں ہیں ابراہیم کی صدا حل مل حج جب ابراہیم نے کہا تو آپ کہتے ہیں کہ آج تک ہم ابراہیم کی صدا پر لب بی کہہ رہے ہیں بابا ابراہیم کی صدا میں تو اتنی طاقت ہو کہ ایک دفعہ حل مل حج کہہ دیا اب قیامت تک کے لیے جو بھی حاجی ہے اس نے ابراہیم کی آواز پر لب کہا چاہے عالم اروا میں ہو لب کہا چاہے سلبوں میں ہو لب کہا چاہے رحموں میں ہو لب کہا تو ابراہیم اگر ایک دفعہ حلم الحج کہہ دے تو عالمین میں جو جو لب کہے وہ حج پر جاتا ہے تو وہاں تو محمد مصطفیٰ پوچھ رہے ہے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں تو جب ابراہیم کی آواز میں اتنی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی آواز میں کتنی طاقت ہونا چاہیے کم سے کم اتنی طاقت تو ہوگی کہ آدم کہیں گے ہاں نبی آپ آلہ ہیں نو کہیں گے لب بیک یا رسول یعنی جب سب نے قرار کر لیا اور ایک مرتبہ سکوت تاری ہو گیا کہ آدم کے بھی مولا اور نو کے بھی مولا اور عیسیٰ کے بھی مولا اور عبراہیم کے بھی مولا اور شبرائیل کے بھی مولا اور اسرح فیل کے بھی مولا اس کے بعد نبی نے کہا فمن کنت مولا فہاز علی مولا بس کہ جہاں انتہا تک جائے جہاں تک عالمین کی سرحدیں جاتی ہیں وہاں تک علی بن ابی طالب کی مولا یت جاتی ہے یہی پیغمبر نے کہا من خالف علی غضب و لانت اب جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر میرا غضب بھی نازل ہوگا میری لانت بھی ہوگا تو اب جو بچنا چاہے کچھ دقیقے رہ گئے ہیں اگر کچھ بچنا چاہے تو بھائی اب ظاہر ہے کہ میرے علم ہے کہ ہمارے بزرگوار سچے صاحب کی بھی سال سواب اس میں ہو رہا ہے کیا بات ہے بزرگوں کی کیا بات ہے بڑوں کی جو خدمتیں وہ کر گئے انہی خدمتوں کیونکہ سمر جو ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں اور ویسے بھی یہ تو اصول ہے کہ جو اہل بیعت کی مدہ نہیں کرتا اس کو آج کھو جانتا مجھے بتائی جی الطاو حسین حالی کا ایک شیر بھی یاد رہی ہوتا کسی ہے بھئی اقبال کو کیوں جانتے آج کیا کامال کیا ہے غالب کو کیوں جانتے ہیں جوش کو کیوں جانتے ہیں کیوں کہ اہل بیعت کی مدہ کی تو دنیا میں یاد ہی اس ہی کو رکھ جو ذکر اہل بیعت کرتا کون کس کو جانے صاحب ہزار افکار ہیں کوئی مفکر فلاں ہے تو کوئی مفکر فلاں ہے بابا مفکر ہونے کی وجہ سے نہیں علی کی مدہ کی ہے کہ جہاں کہیں کہ جہاں دل میں نقوش اور باطل نقش ہیں کہہ رہے ہیں اقبال کیا کہہ رہے ہیں ای ماہی نقش باطل من میرے دل میں برے نقوش پائے جاتے ہیں میرے دل میں باطل نقش ہیں میں دیکھ رہا ہوں ای فاتح خیبر دل من میرے دل میں بھی یہ خیبر تھا علی تم نے اس خیبر کو بھی فتح کر دی موہی نقش موہی موہی نقش موہی موہی نقش باطل من ای فاتح خیبر دل من میرے دل میں بھی خیبر تھا علی تم نے اس خیبر کو بھی فتح کر لیا اور کیس بلندی پہ گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ای سر خط وجوب امکان اے وہ جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ بنا ہوا خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا ہوا ہے ای سر خط وجوب امکان تفسیر تھو سور حو قرآن اقبال نے کہا لوگ عجیب ہیں کہتے ہیں کہ علی قرآن کے مفسر ہیں علی نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہے میں کہتا ہوں آیتوں 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 کیا کریں کر ہی کچھ نہیں سکتے نہ اللہ تک علی کے بغیر پہنچ سکتے ہیں نہ علی تک اللہ کے بغیر پہنچا جائے ہیں ہوش تو اڑ گئے کوئی وقت آگیا ہوگا کہہ رہے ہیں کہ ہوش میں تو نہیں ہوں ہوش تو اڑ گئے ہیں لیکن ایسا غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوش تو اڑ گئے ہیں لیکن اتنا غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں گوئی کے نسائری خاموشام ارے جب میں علی کی مدہ کرتا ہوں تو آکے لوگ کہتے ہیں اقبال اتنا علی علی کر رہے ہو کیا نسائری ہو گئے ہو ازہو شدم مگر بہوشم گوئی کے نسائری خاموشام ارے آکے مجھے کہتے ہیں اقبال کیا نسائری ہو گئے ہو خاموشم اقرار تو نہیں کرتا کہ میں نسائری ہوں مگر انکار کی جررت کا حاصل خاموش ہو جاتا ہوں خاموش ہو جاتا ہوں تو آج بھی ایسے یہ دنیا جب ہمیں کچھ کہتی ہے ہم بھی خاموش ہو جاتا آگے سے کچھ کہتے نہیں ہیں بس آخیر میں کہتے ہیں ازندی شئے آقبت رہی دم غمے جن سے آولت ہو خری دم مولا میں آخرت سے پریشان تھا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے آخرت کی پریشانیاں مجھے گھیرے ہوئے ہیں جن سے آولت ہو خری دم مولا آپ کی آل کا ماتم میں نے لے لیا ہے مولا آپ کا گریہ میں نے لے لیا ہے اب کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے بس عزیزوں یہ گریہ ہے یہ آسو ہے امام سچدے میں ہے چھٹا مولا سچدے میں ہے راوی آیا کامل و زیارات کی روایت ہے کوئی چیلنج کر نہیں سکتا ایک مرتبہ کہتا ہے امام سچدے میں گئے اور دعا مانگی سچدے میں دعا مانگی عزیزوں اس دعا میں کس کو یاد کیا ہے اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں اپنے آیال کو یاد نہیں کر رہے ہیں آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ کو یاد کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ کہا پروردگار ان آنسووں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں نکلتے ہیں ورہم تلکسر ختلتی ارے جب مولا کا آزادار حسین کی مصیبت سنتا ہے تو جو اس کے چیخ بلند ہوتی ہے ان چیخوں پہ بھی رحمت نازل فرما میں کہوں گا امام کہہ رہے ہیں آپ کے آسووں پہ رحمت ہو امام کہہ رہے ہیں آپ کی بلند آوازوں پہ رحمت ہو ارے اگر امام کی نگاہ نہیں ہے تو کہے کیسے رہے ہیں یعنی آسو نکل رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں چیخیں بلند ہو رہی ہیں امام دیکھ رہے ہیں اور آزادارو صرف اتنہ ہی نہیں ہے وہ بی بی بھی تو آتی ہے نا جو اپنے رمال میں آسووں کو لے دیتی آزادارو تصور کرو تصور کرو رش کرو اپنے مقدر پر پوری زندگی بھی سجدے میں گزر جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ارے وہ ظہرہ جو دیکھ رہی ہے نا اپنے بابا کو کبھی سورج کو پلٹاتے ہیں کبھی چاند کو توڑتے ہیں ارے اگر کوئی چھوٹا سا عودہ مل جائے نا کسی کو کیا کیا نہیں اپنے باب سے مانگ لے ذرا بتاؤ تاریخ میں زہرہ نے اپنے بابا سے کچھ مانگا ہے زہرہ نے اپنے بابا سے کوئی خواہ کوئی تمنا کی ہے ہاں تمنا کی ہے تو ایک کی ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں بیٹی آج شفاعت کا دن ہے امیان کی صفوں پر صفے لگی ہے انبیاء انتظار میں ہیں ہر نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے علیکم بالمحمد آج محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہے اور زہرہ جنت کے دروازے پہ بیٹھی ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں بیٹی تیرے بابا کا وعدہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ زہرہ جائے گی ایک مرتبہ کا بیٹی کس کا انتظار ہے بس عزیزوں دو جملے کہ بیٹی کس کا انتظار ہے کس کی منتظر ہے کہ بابا ٹھہر جائیے بابا رک جائیے بابا کچھ انتظار کر لیجئے بابا پہلے حسین کے آزادار دعا جائے پہلے حسین پر رونے والے تو آ جائے ارے کسی کی آگ سے ایک آسو بھی غمِ حسین میں نکلا ہے جس نے ایک ہاتھ بھی سینے پہ مارا ہے تو ظاہرہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسین کا ایک ایک آزادار ماتب ہے حسین ماتب ہے ماتب ہے